اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں آپ کا مزمان منصور صاحر اپنے پروگرام میں بھی پاکستان ہوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین جس خطے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں صحافیوں کے کام کے حوالے سے یہ خطہ آسان نہیں ہے صحافیوں کو یہاں اپنے کام کے سلسلے میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور باقی دنیا کے مقابلے میں یہاں جان کا خطرہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ محسوس کیا جاتا رہا ہے آج ہم نے صحافیوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیو میں زحمت دی ہے پاکستان میڈیا کانسل کراچی کے سیکرٹری میاں خورم شہزاد سلام علیکم ہمارے ساتھ ہمیشہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک چیز جو میرا حمید صاحب نے بھی واضح کی ہے کہ لپیڈ دیا گیا ہے لپیڈا جا نہیں رہا ہے لپیڈ دیا گیا ہے مسلسل قدغنے لگ رہی ہیں مسلسل میڈیا کے معاملات کو محدود کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ عزت کا قانون قائدے اور قانون کے مطابق یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے لائے گیا ہے لیکن پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا بھی اس سے محفوظ نہیں ہوگا اب آپ بحیثیت صحافی اور ایک پاکستان میڈیا کانسل کے عددار کی حیثیت سے کیا حوالے رکھتے ہیں کیا کریں گے آگے حکومت کے نوکنگ ہو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی اہم اس وقت بات کیا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک کالا قانون پاس کی ہے اور ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور بطور سیکٹری پاکستان میڈیا کانسل کراچی اس کی جتنی مضمت کرو کم ہے اگر بات کیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو شرجی لینا محمد صاحب نے بھی اس بیان سے اپنے آپ کو بالکل مبلع اور آپ نے آپ کو الگ کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر بات کیجئے صحافیوں کے مسائل کی تو صحافیوں کے مسائل تو فوٹی سیون سے چلے آ رہے ہیں کبھی کوڑے لگتے ہیں کبھی جیلوں میں قید کیا جاتا ہے کبھی زبان بندی کی جاتی ہے کبھی نوکریوں سے نکلوانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کبھی ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ بچی فلانسکول میں جاتے ہیں آپ اگر ایسی خبر بنائیں گے تو آپ کو خبر بھی بنا دیا جائے لیکن اگر بات کیجئے صحافت کی تو پاکستان میں اب بھی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحافت کے پیرامیٹرز پر پورا اترتے ہیں جیسا ہے نسول اللہ گردانی نسول اللہ گردانی کی اگر آپ گھر کے حالات دیکھیں تو چار دیواری آپ دیکھیں پریشان ہو جائیں کہ چار دیواری نہیں ہے اور جس شہر سے ان کا تعلق ہے سندھ کا آخری زیلہ گھوٹ کی ہے اور اگر وہاں آپ دیکھیں تو وہاں ان کو کن مسائل کا شکارت ہے ہم کراچی میں رہتے ہیں کراچی میں آئے روز کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہاں ریپورٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے اور رورل ایریاز میں ریپورٹ ڈیفرنٹ کیا جاتے ہیں لیکن اس میں میں جی ڈی سی کا کردار آپ کو یاد کرواتا چاہتے ہیں کہ علی شیخ خانی انہوں نے بہترین صفحے اول کا کردار دا کیا اور پہلے ہی دن علی زفر عباس بھائی کے ہاتھ میں ایک کروڑ کا چیک جو ہے نا اچھا وہ چیک جو ہے نا وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے وہ ان کی زندگی لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا جو صحافی تنظیموں کو باشمول پاکستان میڈیا کانسل اور دیگر نماتیں جتنی بھی ہیں ان کو لینا چاہیے تھا لیکن کیونکہ یہ زفر عباس نے لیے تو زفر عباس کو کریڈر دینا اور علی شیخ خانی کو کریڈر دینا چاہیے کہ انہوں نے بلکل این موقع پہ فور ہی جا کے ایک کروڑ کی جو ہے نا ان کو دیا جائے دوسرا بلکل ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے بات کی اس میں ایڈ کرتا چلوں اپنی بات مکمل کیجئے کہ صحافی تنظیموں کے پاس فنڈز نہیں ہیں یہ تو بات ہے جن کے پاس ہیں وہ حصہ باقدر جسر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یقینا سلام تحسین کے مستحق ہے علی شیخ خانی بھی اور جی ڈی سی بھی اور زفرہ باز بھائی بھی سب لوگ وہ وہ ہر وہ آدمی جو حصہ باقدر جسر ڈال رہا ہے جی اصل میں ایشو یہ ہے کہ صحافیوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں ان کے اداروں سے جب ان کے اداروں میں سیلریز نہیں ملتی جب ان کے اداروں سے اگر سیلریز بروقت ملنا شروع ہو جائیں اور ان کے بچے ریگلر شروع ہو جائیں یہ بات ٹھیک ہے اگر صحافت میں آپ نے کام کرنا تو صحافی کے بچے کبھی بھی آپ دیکھیں کہ ان کے بچے سکول نہیں جا پاتے کس وجہ سے ٹویشن کی وجہ سے ٹویشن فیس نہیں ملتی سکول فیس نہیں ملتی بوکس کا ایشو ہے دیگر کئی مسائل ہیں اچھا ان کے علاوہ جو ایکچول مسائل ہیں وہ آپ کے فریڈم آف سپیچ ہے آپ کھن کے اظہار نہیں کر سکتے آپ نے کوئی خبر فائل کی ہے آپ کے سپیریر جو ہیں نیوز ڈائریکٹر کنٹرول ہوں وہ آپ کی خبر کو روک لیتے ہیں کہ جناب یہ خبر جو ہے نا آپ جو ہے نا بلکل نہیں کر سکتے تو بھائی پاکستان میں ازادی ہے رائے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر کالے قانون کی بات کیجئے پنجاب میں جب بھی نون لی کی حکومت آئیے صحافیوں پہ انہوں نے ہمیشہ کریٹی سائز کیا اور صحافیوں کو کیٹ کرنے کی کوشش کی ہے چاہے وہ قانون کے ذریعے ہو چاہے وہ ڈنڈے سوٹے کے ذریعے ہو چاہے وہ گلو بٹو کے ذریعے ہو لیکن سندھ میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ شرجی لینا میمن صاحب نے بہت زبردست قسم کا بیان دیا اور پوری صحافتی قبیلے کے ساتھ وہ کھڑے انہوں نے کہا کہ ہم اس کالے قانون کا حصہ نہ کل تھے نہ آج ہیں نہ کبھی آئندہ کبھی بھی ہوں گے تو یقیناً یہ قابل تحسین ہے قابل رشک ہے اور تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ این پی ہے چاہے ایم کی ایم میں جتنی بھی میں سمجھتا ہوں کو پیپلز پارٹی سے انسپائر ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کالا قانون جو ہے اس کی حمایت کون کر رہے ہیں اس کے مخالف کون ہے آج یہ حکومت میں ہے تو کال یہ حکومت آپوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے سیاسی جماعتوں کا جو ہے چلتا رہتا ہے لیکن صحافتی برادری چاہے کوئی بھی کسی بھی طرح کہو ان کو پاکستان میں بلکل تحفظ حاصل نہیں ہے کہیں بھی مار دیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور عدالتوں میں ان کے کیس بھی ٹرائل نہیں ہوتے وکیل بھی معذرت کر لیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے ہم پہ بہت زیادہ پریش ہے تو میں حکومت وقت سے چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہو ان سے یقین جانے پوری صحافتی قبیلے پاکستان کہ جتنا بھی صحافی ان کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارہ کالے قانون کو جتنا ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کیا جائے اور یہ کالا قانون آپ کے لیے بھی عذاب بن جائے گا یہ صحافیوں کے لیے عذاب نہیں ہے آپ کے لیے بھی عذاب بن جائے گا اور پرانے وقتوں میں حکومتیں بھگتی بھی رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نکلتے ہیں روڈ پہ تو سب سے پہلے میں اپنی بات بتا دوں آپ کو تو میں اپنی جے میں چیک کرتا ہوں گاری انسانس ہے یا نہیں گاری کے پیپر ڈاکومنٹس میری جے میں پورے ہیں یا نہیں اچھا اگر کوئی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ ہمیں کوئی ٹریفک اہلکار روکتا ہے ساری چیزیں موجود ہیں آپ سائیڈ والا ہے نا وہ نہیں جال رہا اچھا وہ نہیں چل اچھا اس پر بڑے مزے کی بات ہے اگر آپ کو روک لیا تو آپ یقین جانے میں تو ویسے تعریف کراتا نہیں ہوں پہلے ڈاکومنٹس چیک کر رہا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے جو ہے نا چلان کٹ اگر چلان کٹ نہیں ہے تو بھائی خدا کے لیے کوئی ایسا میکنیزم بنائے کہ اس چلان کے اس کے جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے چلان کٹ رہے ہیں وہ انڈیکیٹر ہے وہ سیٹ بیلٹ ہے اس کو ایک پازٹیو جو ہے ایسا ریپلائے کریں کہ وہ بندہ ان فیوچر جب بھی وہ کئی بھی روڈ پہ نکلے تو وہ اس کی وائلیشن نہ کریں ہمارے پولیس کے اور پبلک کے درمیان خاص کا میڈیا کی بات نہیں کر رہا بھی پولیس اور پبلک کے درمیان سپیس بہت بڑھ چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چند ہمارے اندر ہم اچھا فرسٹریٹیڈ کو ہم اگر ہمیں کسی نے روک لیا تو ہم میڈیا والے نہیں بھائی نہیں کوئی بات نہیں آپ میں رکھیں یہ صرف میڈیا والے نہیں پولیس میں بھی تو شائق جٹ ہے نا اگر گلو بٹوں کی بات کی جائے پولیس میں بہت سارے ایسے کالی بھیڑے ہیں لیکن اکثریت میجارٹی اگر بات کی جائے تو اس وقت کافی بہتری آ چکی ہے بانسبت پچھلے کچھ ادوار سے یہ جو ٹرنیور چل رہے دوزار چوبیس کا غلام نبی میمن صاحب والا بہت اچھا چل رہے پولیس اور پریس کا بہت اچھا جو ہے نا کوارڈینیشن چل لیکن اگر پبلک کی بات کیجئے تھوڑا سا اگر ہاتھ ہلکا رکھ لیں گے چاہے ٹریفک اہل کار ہوں یا اس سے کم از کم یہ ہوگا ایک میسیز اچھے چاہے گا کہ جناب ہم آپ کی وہ وائلیشن پہ فائن تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو ترقیب بھی دے رہے ہیں لیکن ہمارے ہم ترقیب دینے کا کوئی جو ہے نہ ہو جانا نہیں کیا اس سلسلے میں کوئی ڈیلیگیشن جائے گا سندھ حکومت انفرمیشن میں کہ ان جالی کاموں کے بھی روک تھام کی جائے تو اس کے سلسلے میں کچھ سر بلکل کام تو ہو رہا ہے اور چل رہا ہے آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی ڈیجیٹل میڈیا بہت ضروری ہے فرض کریں کہ ایک آدمی فریلانس ہے وہ کسی چینل میں اخبار میں کام نہیں کر رہا اور وہ بلکل اس کے پیرامیٹرز پر پورا اترتے ہیں اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اس نے اپنا فیس بک پیج بنا لیا اگر وہ بلکل ایکو ریٹ جو خبر فائل کرتا تھا وہی چیزیں وہ پرفارم وہاں کر رہے تو پھر اس کو آپ کہاں لیں گے اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے نیگٹیو اور پازٹیو دیکھنا ہے کہ خبر حقائق پر مپنی ہے یا خبر بلکل فیک ہے ڈی فیک ٹکنالوجی بہت زیادہ آ چکی ہے لیکن ہمیں دونوں چلوں کو لے کے چلتا تھے بلکل چیرہ بدل دیتے ہیں اور اگر بات کی جائے جیسے آپ نے کہا کہ بلکل سندھ حکومت اور صحافی ایک پینل پر بلکل مجود ہیں ان کی بلکل ٹیمیں بنی ہوئی ہیں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں آپس میں بلکل ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمارے کچھ خاص ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف چینلز میں مختلف اخبارات میں فری لانسنگ ان کے لیے وہ پوری ایک برات تیار کی ہوتی ہے کہ جناب آئیں دولا صاحب آپ بیٹھیں گاڑی میں سوار ہوں اور بینڈ باجے والا پورا بینڈ باجے آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ وہ صحافی جو اپنے آپ کو کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ایک وہ صحافی جو واقعی کلم کے کیمرے کے اور حقیقتا جنہوں نے پوری پوری زندگی سیکریفائس کر دی جن کے بچے سکولوں میں نہیں جاتے جن کے گھروں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی بیگمات ناراض ہو کے میں کے چلے جاتی میں ان صحافیوں کی بھی بات کر کیونکہ وہ آپ نے آپ کو صحافی نہیں کہلواتے آج کا لیکن جو کہلوانا پسند کرتے ہیں آج کل انہی کو نوازہ جا رہے ہیں اور انہی کو نوازنے میں ہماری سندھ سرکار ہو پاکستان کی سرکار ہو پنجاب کی ہو کی پی کی کی ہو بلوچستان کی ہو ایون کے ہمارے ادارے بھی جتنے بھی آپ نے پیمرہ کی بات کی تو پیمرہ نے کتنے اداروں کو نوٹس کیا کہ آپ نے صحافیوں کے نکالا کو نوٹس کیا کبھی کبھی نوٹس نہیں کیا لیکن صورتحال یہی ہے